تم قلعے کا محاصرہ کیے رکھو کبھی بھی تم ہمارے شہر کو فتح نہیں کر سکتے تو نے کہا کیوں کہنے لگے ہم نے اپنی اسلامی کتابوں میں یہ پڑا ہے کہ اگر اس کو فتح کرے گا تو ایک ہی بندہ کرے گا اُبیدہ پن اُبیدہ پن جرہ کہنے لگے بتاؤ وہ کون ہے کہنے لگے اس کا نام عمر ہوگا ایک بندہ کرے گا جس کا نام عمر جب یہ نام لینے کی دیر تھی چیخ پڑا سارا لشکر کے تکبیر کے نعرے اور اُبیدہ پن جرہ کہنے لگے الحمدللہ فتحنا البلدہ الحمدللہ ہم نے شہر فتح کر دیا ہے ہم نے فتح کر دیا ہے کہنے لگے کیسے فتح کر دیا کہنے لگے عمر ہمارا امیر المومنین ہے آپ نے جن کا نام لیا وہ ہمارا امیر المومنین ہے انہیں کہا نہیں ہم نہیں مانتے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس کی شکل ایسی ہے پورا نقشہ بیان کر دیا جب نقشہ بیان کیا اُبیدہ بن جرہ نے اپنی لشکر میں جس شخصیت کی شباہت شکل و صورت فاروق عظم کی مشابہ تھی اس کو بیجا کہ یہ ہیں دیکھ لو جو تم نے عصاف بیان کی وہ دیکھنے کے بعد خوب غور کرنے کے بعد کہنے لگے کہنے لگے ہاں مسلمانوں اللہ کی قسم ہے یہ عمر کے مشابہ ضرور ہے مگر عمر نہیں ہے یہ عمر نہیں ہے اگر عمر آ جائے ہم لڑائی کیے بغیر چابیاں اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دیں گے شہر کے بیت المقدس کی بات جب نہ بنی خط لکھا ابو بیدہ بن جراح نے کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں قربان جاؤں امیر المومنین جا رہے ہیں یہ نہیں لشکر ہے فوج آگے اور پیچھے نہیں اکیلے خود غلام بھی ساتھ ہے میں کہتا ہوں یار بہادری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے لڑے ہیں پوری دنیا سے بائیس لاکھ مربع میل چار ہزار سے زیادہ شہروں کو فتح کیا ہے پوری دنیا کفر سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں تو تنہیں تنہا وہ عد لیری کی بھی کوئی حد ہے چلتے ہیں ساتھ غلام ہے غلام سے کہتے ہیں یاد رکھنا اتنے میل میں چلوں گا پیادل تو سوار پھر جب میرا وقت آئے گا پھر میں سوار آپ پیادل چلوں گا کہنے لگے جی امیر المومنی مہن ہو کر غلام کہنے لگے نہیں ایسے ہی ہوگا چلتے گئے وہاں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں وہ پادری بھی آئے ہوئے ہیں اہل کتاب کے فاروق اعظم اللہ کی شان جب جگہ قریب آگئی تو نمبر غلام کا آگیا سوار ہونے کا غلام کہنے لگے امیر المومنی دیکھئے سامنے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اب تو آپ بیٹھ جائیں میں پیادل جاؤں کہنے لگے نہیں وعدے پر پابند رہیں وعدے پر پابند غلام اوپر ہے فاروق اعظم مہار پکڑے آگے جا رہے جوئی مسلمان دیکھتے چیختے جا عمر جا امیر المومنی عمر آگئے عمر آگئے پادریوں نے سوار کی اوپر نظریں ٹکائی ہوئی ہیں نظریں ٹکانے کے بعد کہنے لگے مسلمان خوش نہ ہو جو سوار ہے یہ عمر نہیں ہے یہ کوئی اور عمر ہوگا جو ہماری کتابوں میں عمر ہے یہ وہ عمر نہیں ہے ابیدہ بن جرہ کہنے لگے اللہ کے بندوں عمر وہ نہیں جو سوار ہے عمر تو وہ ہے جو پیادل آ رہا ہے عمر وہ ہے امیر المومنین جب دیکھا پیادل آتے ہوئے تو وہ بھی چیخ کے کہنے لگے ہاں نعم یہ وہی ہے یہ وہی ہے عمر شاندار استقبال ہوا چابیاں اپنے ہاتھوں سے لا کے پیش کرتے ہیں جزیعے کیلئے تیار ہوتے ہیں بیت المقدس میں بلال حبشی سے فرمائش کی جاتی ہے آج آزان تو دے دینا آزان دی جاتی ہے پادری زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے پادریوں نے اپنی عبادت گاہ کھولی کہ آپ نماز پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں عبادت اپنی فاروق آزم نے اس وجہ سے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئندہ کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے گی اب باہر آئے آپ نے الگ جگہ نماز پڑھی یہ ہے تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی پولیس کا محکمہ قائم کیا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا بیت المال کا محکمہ قائم کیا ہے صوبے بنائے ہیں صوبوں پہ گورنر بنائے ہیں عمراء مقرر کیے یہ آپ کی تخصیم تھی خود ایسے اور رات کو مدینہ کی گلیوں میں امیر المومنین تنہ تنہا گشت بھی کر رہے ہیں مدینہ الرسول میں گشت کر رہے ہیں پتہ ہے سنا دوں وقت نہیں ہے جی پھر سن لیجئے گشت کرتے ہیں رات کو چکر لگا رہے ہیں باہر دیکھتے ہیں ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے بچے رو رہے ہیں آپ نے فوراً دروازے کی اوٹ سے دیکھا سہن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے کوئی عورت آگ جلا رہی ہے فاروق عاظم نے دروازے پہ دست دی عورت آئی فرمایا بین کیا تکلیف ہے کہنے لگی میرے معصوم بچے ہیں کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں یہ بو کی وجہ سے بل بل آکے رو رہے ہیں فرما بین تو پھر آپ نے چولے پہ کیا رکھا ہوا ہے کہنے لگی اللہ کے بندے چولے پر جو آگ جل رہی ہے یہ صرف پانی ہے بچوں کو دلہ سا دینے کیلئے کہ آپ چپ کر جائیں کچھ چیز پک رہی ہے پکنے کے لیے کچھ نہیں صرف پانی ابر رہی یہ تو بچوں کو حسل دینے کیلئے اور پتہ کیا جملہ کہا کہنے لگی اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن جب یہ جملہ کا فاروق اعظم کہنے لگے او بین آپ کو عمر بچارے کو آپ کی تکلیف کا کیا پتہ ہے تو پتہ کہنے لگی عورت کہنے لگی حاکم ہمارا بنتا ہے اور ہماری تکلیفوں سے بے خبر رہتا ہے خلیفہ بنتا ہے اور ہماری ضروریات سے بے خبر ہے فاروق اعظم نے کا ٹھہر جاؤ نکلتے ہیں فوراں بیت المال کے چوکیدار کو جگہ خادم اسلم نام اٹھئے سامان تیار کی خوراں گندم گی آٹا کچھ چیزیں ایسی تیار کی اور اٹھانے لگیں خادم کہنے لگا میں اٹھاؤں گا کہنے لگے آج تو تو اٹھائے گا کل قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا مجھے اٹھانے دیجئے اپنا بوجھ آپ خود اٹھاتے ہیں خادم ساتھ چل رہا ہے چلتے جلدی سے آگ جل رہی تھی اسے جلانا شروع کر دیا چونکہ لکڑیاں ہری تھی آگ جل نہیں پا رہی تھی خود آپ پھونکے مار مار کے آگ جلاتے ہیں گی ڈالا ہنڈی میں آٹا ڈالا کچھ حریرہ ست تیار کیا نرم اور آپ آگ پھونکتے ہیں اسلم کہتے ہیں میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ عمر کی داری سے دعا نکلتا ہے اور راک اڑ اڑ کے آپ کے داری پہ آکے لگتی ہے یوں داری پکڑ کے کہتے ہیں آج کا دعا برداش کر لیں ورنہ کل جہنم کی آگ بڑی سخت ہے خود اپنے آپ کو مخاطب کر دیں پھر حریرہ تیار کیا بچوں کو بٹھایا اس عورت کے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں ایک اک کے موں میں وہ خوراگ ڈالی جب وہ کھا کے سیر ہو گئے فاروق آزم دور بیٹھے رہے کافی دیر تک بچوں کو دیکھتے رہے جب تک بیٹھ کے بچے کھلنے لگے فاروق آزم اٹھ کے آنے لگے پتہ ہے ایک جملہ آپ کو یہاں عورت کا سنا جب عورت آنے لگے عورت کیا کہتی ہے فاروق آزم نے فرمایا عورت آج چند دنوں کی یہ خوراک ہے جب بھی ختم ہوگا ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلی خوراک آج آیا کرے گی آئندہ عورت دعا دیتے بھی کیا کہتی ہے او نیک صیرت فرشتہ بن کے آنے والے انسان خلافت کا حق دار عمر سے تو زیادہ ہے عورت کہتی خلافت کا حق دار تو ہے تیرے جیسا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے پھر بھی اپنا تعارف نہیں کروا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں او عورت کل جب تو امیر المومنین کے پاس آئے گی اس آجز کو بھی وہاں پائے گی اسلم کہتے ہیں واپسی پر میں نے ایک جملہ پوچھا میں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کھانا تو دے کے تیار کر کے آگئے کافی ہوا دیکھا تو پھر میرے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو ہستے کھلتے بغیر میں اٹھ کے چلا جاؤں پھر جب میں ان کو مسکراتا ہوا دیکھا میں تب وہاں سے اٹھ کے گا میرے دوست میرا یار یہ عظیم ہستیاں ہیں کیا حاکم وقت ان کے واقعات پڑے تو اس کو کوئی احساس پیدا ہو کیا مسلمان حکمران ان لوگوں کا تذکرہ سنے تو ان کو پتا چلے کہ حاکم کیسا درد دل رکھتا ہے آپ مدینہ سے باہر چلے گئے ایک بڑیہ عورت لگی ہوئی ہے فاروق اعظم پہنچتے ہیں بڑیہ اتنے جلال میں ہے پتہ کیا کہتی کل قیامت کا دن آئے گا میں عمر کے گریبان سے پکڑوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی فاروق اعظم دہک اٹھے کہ لگے وہ بڑیہ عمر بیچارے کو کیا خبر ہے اتنا تیرا گھر فاصلے پر ہے کہتی ہے وہ بادشاہی کیا جو قریب کے لوگوں کی تو خبرگیری کرے اور دور کا نہ پوچھے اگر چھ میں دور رہتے فاروق اعظم نے تعارف کرائے بغیر کہا امہ جان دیکھئے عمر بیچارہ مصروف ہے جہاد ہیں میدان کارزار ہیں اگر میں عمر کی جگہ آپ کو کچھ دے کے رازی نامہ کر لوں تو کیا آپ معاف کر دیں گی بڑیا کہتی او جوان تم مجھ سے مزاق کرتا ہے کہتے واللہ میں مزاق نہیں کرتا ہوں سج کہتا ہوں بڑیا سے مذاکرات جاری ہیں صلح اور معایدہ ہوتے ہوتے پچیس دینار پہ بڑیا راضی ہو گئی پچیس دینار پہ بڑیا راضی ہو گئی امیر المومنین نے پچیس دینار اس کو دیئے گفتگو جیسے ہی پچیس دینار دیئے کہا اماں وعدہ کر کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا کر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ تو نہیں کرے گی کل تو گریبان نہیں تھامے گی میرا سچ بتا عورت کہتی میں نے معاف کر دی کہتی نہیں لکھ کر دو ابھی معایدہ تحریر ہونے لگا کہ اوپر سے عبداللہ ابن مسعود اور علی المرتضی آگئے جب انہوں نے دیکھا فاروق عاظم لگے ہیں کچھ تحریر کرتے ہیں تو ایک دم کہنے لگے امیر المومنین آپ کیا کرتے ہیں بس جب بڑیہ نے امیر المومین کا لفظ سنا تو بڑیہ تو ڈر گئی عمر کا دب دب تو ویسے بھی تھا عورت ڈر گئی فاروق عاظم کہنے لگے امہ ڈریے نہیں جو بات ہے بات وہی رہے گی بات وہی رہے گی میرا تیرا رازی نامہ ہو گیا ہے فرمایا میں نے بڑیہ سے صلح کر لی ہے پچیس پڑ جائے بہا عمر بندہ کبھی کبھی غور کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ کام تو بڑا کوئی ویلہ جب بندہ ہوئے پھردہ ہوئے کیا خیال ہے نہیں ویلے نہیں یہ ان کے دل میں درد تھا کیا تھا درد تھا جب آپ خرافت کے کام میں مصروف ہوتے تو چراغ جل رہا ہوتا تھا اور جب خلافت کا کام ختم کرتے تو اسے بند کر دوسرا چراغ لگا لیتے گھر کا کسی نے کہا یہ کیا ہے فرمایا میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اپنا چراغ مستقل جلاؤں اور دوسرا بند اس لیے کر دیا ہے کہ جب تک کار خلافت میں مصروف ہوں گا کام ختم تو خلافت کے پیسوں سے بلنے والا جلنے والا دیا بھی بجا دیا کیا میرا دوست کوئی ایسا بندہ ہے کہ میں سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہوں میں سرکاری کوٹھی استعمال کر رہا ہوں میں سرکاری پیٹرول لے رہا ہوں میں سرکاری اخراجات لے رہا ہوں کس ہونا ہے عمر اگر پچیس دینار پہ بڑیہ سے رازی نامہ کرتے ہیں خدا جانے میرے دور کے حاکم اس دور کے مسلمان حکمران کل میدان محشر میں آوگے خدا جانے تمہاری گردنوں میں کتنے کتنے مظلوموں کا خون پڑا ہوگا کتنے مظلوموں کا قتل کا فیصلہ ہوگا کتنے یتیموں اور بیواؤں کا کہ آنسو ہوں گے آج تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کل جواب دینا پڑے گا ان ہستیوں کا تذکرہ اس لیے میں کرتا ہوں انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اگلے جمعے بھی جاری رکھوں گا یہ موضوع انشاءاللہ جائے گا اور انشاءاللہ اگلے جمعے کے بعد اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کو تاریخ کی عظیم حسدی علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کی سیرت کا بات بھی کھولوں گا انشاءاللہ آپ حیران رہیں گے کہ اللہ نے محمد عربی کو یار دیئے تھے تو کتنے کمال والے دیئے تھے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے